اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی مسلمان ہم سے جدا ہو جائے تو اس کا جو ذکر خیر ہے وہ دوسروں تک پہنچے تاکہ دعا کا ایک سلسلہ جاری رہے ہمارے ساتھ ایک دوست اس وقت بوجود ہیں جن کے بہت ہی قریبی دوست انہی کے جماعت کے رہنے والے ابھی ان کا ہم نے نماز جنازہ پڑا ہے تو یہ اپنا تو کچھ طور پر کروا دیں گے اور پھر اپنا کچھ طور پر ان کے حوالے سے کہ کیسا ان کا تعلق تھا اور انہوں نے ان کو بے حیثیت احمدی بے حیثیت انسان بے حیثیت فیملی مین کیسا پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ایک نے اتنا ایک دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے اور ہمارے اس بائی کا آج ہو وقت آگیا اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مقفر کا صلوک فرمائے اور ان کو جلنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے مکرم فوضل و عظیم صاحب سے پرانا تعلق ہے یہ روہ کے ہیں لیکن میرا روہ سے ان کا تعارف نہیں تھا ان کے بائیوں سے تھا ان سے نہیں تھا یہاں گھٹنگن جماعت کے جہاں یہ صدر رہے یہ اس طرح سے میرا تعارف ان سے ہوا کہ جب یہ تقریباً ترانوے یا چرانوے کی بات ہوگی یہ گھٹنگن جماعت میں شامل ہوئے میں وہاں پہ قائد مجلس تھا اور ان کے ساتھ اس وقت کا ایک تعلق رہا اس کے بعد میں شفٹ ہو گیا یہاں شعبہ تبلیغ میں آ گیا اور یہ وہاں سے جماعت تھے تو اس لحاظ سے ان سے تعلق جو تھا وہ پہلے دن سے جو قائم ہوا وہ آخر وقت تک قائم رہا اور کچھی یادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں میں بہت سی ان کی باتیں ہوں گی جو سارے کریں گے لیکن میں ایک خاص تبرکن ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ غالباً نائنٹی فور کی بات ہے حضرت خلیفت مسیرہ بے رحم اللہ گھٹنگن جماعت میں تبلیغی نشست کی خاطر تشریف لائے تو ڈیوٹیوں کا سسلہ تھا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں حضور کے قریب کو ڈیوٹی مل جائے کوئی سٹیج کی خواہش دل میں زبان پہ بے شک نہ لائے لیکن دل میں ہوتی ہے کہ حضور کے قریب حضور کے سامنے مجھے کو ڈیوٹی مل جائے لیکن مکرم محسن صاحب کی اس وقت کیسی مجبوری تھی کہ یہ اس حال میں تشریف نہیں لاسکتے تھے ان کی کیس کے کچھ پابلمز تھے تو ان کو مجبوری تھی کہ یہ پبلک میں نہ آئے تو یہ آگے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کوئی ڈیوٹی دیں تو خاک صاحب نے کہا ڈیوٹی تو ہے لیکن ادھر ایک مقصود جگہ ہے جہاں پہ حجت کے لیے اگر حضور کو تشریف لے کے جانا پڑتا ہے یا وضوع کے لیے تو وہ ادھر تشریف لائیں گے تو آپ کی یہاں پہ ڈیوٹی ہے تو اگر آپ کریں تو انہوں نے بڑی خوشی سے اس کو قبول کیا حالانکہ وہاں پہ جانے کے چانسز تقریبا نہیں تھے کہ حضور انور مومن نہیں جاتے تو وہ ان کو کہا گیا تو وہ وہاں پہ ڈیوٹی کے لیے تیار ہو گئے اور وہ وہاں جا کے کھڑے ہو گئے اور اکیلے کھڑے ہو گئے یعنی ان کے پورے پروگرام سے لا تلق ہو کے وہاں پہ جہاں یہ ڈیوٹی کے لیے مستدھ کھڑے ہو گئے اور ان کو مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کو بتایا کہ جب اگر حضور تشریف لاتے ہیں تو آپ نے یہ جو پانی ہے وہ حضور کی خدمت میں پیش کرنا ہے یہ جب بعد میں موارک کے آتے ہیں تو آپ نے یہ سابن ہے یہ تولیہ ہے یہ خود آپ نے حضور انور کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور اس میں خاص طور پر آپ نے بڑی اتیار کرنی ہے کہ کچھ چیز صفائی کا یا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو تو مکرم محسن صاحب نے مجھے بعد میں بتایا میں کسی کو بھی نہیں پتا چلا لیکن جب ڈیوٹی ختم ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ حضور انور تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں تھا حضور کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا حضور اکیلے آئی اور کہتے کہ آپ نے ہدایتیں دیئی ہوئی تھی کہ ایسے ایسے کرنا ہے لیکن ہوا ہی ہے کہ جیسے ہی حضور تشریف لائے تو حضور نے اپنی دستار مبارک جو ہے اتاری اور وہاں پر کوئی جگہ نہیں تھی اچھا احتیاطاً احتیاط سے رکھنے کے لئے تھی جو ہم احتیاط کرنی چاہیئے جو میں سے گلتی تھی کہ ہم نے کوئی ایسے ازام نہیں کیا تھا تو وہ کہتے ہیں میں نے ایسے ہاں کہ اپنے ہاتھ کر دیئے اور حضور انور نے اپنی دستار مبارک میرے ہاتھوں پر رکھ دی اور اچھکن اتار کے میرے بازوں پر رکھ دی اور خود جو ہے وہ خود ہی انہوں نے وہاں سے لوٹا لیا اور پانی لیا اور اندر چلے گئے اور اس کے بعد فارغوں کے واپس آئے تو وہاں بے کرسی تھی جو ان کے لئے رکھی ہوئی تھی کہ بیٹھ بھی جائیں اس کے اوپر سابن اور تولیہ بڑا تھا تو وہ نے خود ہی وہاں سے سابن لیا ہاتھ گارہ دوئے وضو کیا اور خود ہی وہ تولیہ لیا انہیں بڑی ہدایت کی گئی تھی کہ آپ سے خود پیش کرنا ہے لیکن یہ کہتے اس ٹوٹل ٹائم میں میرے لئے بلکل مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو حضور انبر نے پھر وہ تولیہ اور سابن وہاں رکھا اور اچکل لی پہنی سیٹ کی پھر اپنی دستار مبارک لی اور پہنی اور حضور چلے گئے تو میں نے کہا آپ کے بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے حضور کو اس طرح دیکھا کہتے ہیں کہاں دیکھا مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا میں تو مائد یاد کر کے کھڑا تھا اور وہ سارا واقعہ ہو گیا اور مجھے تو جب حضور چلے گئے تو مجھے اس وقت یاد آیا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں وہ چیزیں جو ہیں حضور کی خدمت میں پیش کروں تو میں نے وہ بھی نہیں کی حضور نے سارے کام خود کی ہیں بارال اللہ تعالی نے ایک خاموش کہ جس نے کوئی خواہش نہیں کی کہ میری ڈیوٹی یہاں پہ ہو وہاں پہ ہو دل میں تو ہوگی لیکن زبان پہ نہیں لائے اور کچھ مجبوریاں بھی تھی تو ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے پھر دوسری ایک بات یہ ہے کہ جرنی میں جب وہاں تبلیغ کے تیار بہت سی نمائشیں لگی ان میں جو بہت کامیاب نمائشیں تھی ان میں ایک گھٹنگن کی وہاں یہ صدر جماعت تھے وہ اس نمائش کا بہت سا جو بڑا کام تھا یا مین رول تھا وہاں کے سیکھتی تبلیغ صاحب کا بھی اس میں بڑا حصہ تھا لیکن بھارال صدر جماعت ہونے کے ناتے بہت بڑی ذمہ داری تھی ان کی اور انہوں نے اس کو بڑے حصہ رنگ میں تقریباً ایک ہفتہ وہاں پہ جو ہمارے یہاں سے مربیان چھے کھلے بنیا پانچ مربیان گئے تھے پھر اور بھی لوگ جو ڈیوٹی دے رہے تھے ان کے کھانے وغیرہ کا انظام اور یہ سارا انہوں نے بڑے حصہ رنگ میں کیا اور بہت سی اور ایسے کام ہوں گے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتے لیکن ایسے بڑے مین ایونٹس میں بہت سی کام ہوتے ہیں جو سندر جماعت کو کرنے پڑتے ہیں بلکہ انہوں نے وہ کیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان نیک مال کا بہترین عجر عطا فرمائے اور اگر ہمارے اس بائی سے کوئی ایسی چیز جو کمی رہ گئی ہو خدا تعالیٰ سے مقبرت کا سلوک کرے اور ان کے بچوں کو ان کی فیملی کو بھی جو ہے وہ عالی خدمات کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی تکفیر لعبہ میں ہوگی مجھتی میں خورا بھی ان شاء اللہ یہ بھی ایک سعادت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے یہ جو خدمات انہوں نے کی ان کو مبارک کرے آمین بہت شکریہ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان کہ جب بھی کوئی مسلمان بھائی اس دنیا سے روانہ ہو تو اس کی جو خوبیاں ہیں ذکر خیر کی شکل میں دوسروں تک پہنچائی جائیں تاکہ نیکیاں بھی جاری رہیں اور ان کے لیے سواب کا موقع بھی بنیں ہمارے ساتھ اس وقت میر لائی کے مزہ موجود ہیں ان کے فسٹ قزن تھے جن کی وفات ہوئی ہے تو یہ ان کے متعلق چند ایسی باتیں بتائیں گے جن کو سن کے جو بھی شخص سنے گا کہ کیسی خوبیاں تھی مرہوم میں ان کے متعلق انہوں نے بھی ذکر کیا کہ کسی بھی قسم کی تفریق کیے بغیر مذہب رنگ یا فرقہ وہ پہنچ دے تھے اگر کوئی شخص ان کو مدد کے لیے پکارتا تھا اور ان کے جنازے پہ آج ان کی رہائش والی جو گوٹنگن میں انہوں نے بتایا کہ کتنے جو غیر جماعت لوگ غیر قوم میں جو پاکستانی نہیں بھی تھی وہ بھی وہاں پہنچے سپیشل جنازے کے لیے تو میر صاحب آپ کچھ بتائیں مجھے دو سال بڑے تھے بچک میں ہم اکٹھے رہے اور میں نے آج صبح جنازے پر بھی ذکر کیا تھا بیٹنگ میں چھوٹے چھوٹے بیر ہوتے ہیں پاکستان میں ان کی تقسیم سے کبھی آپس میں جھگڑ بھی پڑنا کبھی کچھ ٹکی ٹافی جو ہے وہ مو سے توڑ کے آلی کر کے بانٹ بھی دینا تو پیان تھا ایک ہم عمر کے تقریب فضل عظیم جہاں وہ بہت ہی تحمل مزاج اور تھنڈے مزاج کے انسان تھے آج ان کے ذکرے خیار جو وہاں پہ ہوئے ہیں گویٹنگ میں جن لوگوں نے آکے ان کا جنازہ پڑھا شکر حمدین حباب بھی شامل تھے جن کے ساتھ انہوں نے بہت اچھے سلوک کیے جب وہ لوگ جیرونی آئے اسی طرح ایسے احباب بھی تھے تو آئے جیو ان کی وجہ سے جنہوں نے بیعت کی جنہوں نے داخل ہوئے اسی طرح بے شمار لوگ تھے وہاں پہ جنہوں نے واقعات بتائے کہ ایک دوست نے کہا کہ وہ فیملی کے ساتھ رات کے بارہ بجے فرینکورٹ ائرپورٹ پہ لینڈ ہوئے اور کوئی ٹرین کا بندبس نہیں تھا تو انہوں نے شاہ جی کو فون کیا اور شاہ جی جہاں وہ ان کو گٹنگن سے فرینکورٹ لینے آئے اور پھر ان کو چھوڑا صبح سیری کے وقت دھارت گٹنگن سے فرینکورٹ کتنا ہے بھلا یہ تھوڑا دو سوا دو گھنٹے لگ سوا دو گھنٹے کی ڈرائیو ان کے وقت ابھی ہم دو گھنٹے میں بھی صبح کرتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ ایک ایسے دوست بھی تھے جنہوں نے ایک بات کہی تو میں سوچ میں پڑھا رہا کہتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو بھی چھوڑ کے بس آقا تھے کہیں کہیں سے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ میرے ہمارے پاس سامان ہے جو ہم ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے تھے کار کے بھرائے اور بسوں میں جا نہیں سکتا تھا سامان گاڑی میں ڈال کے تمہیں رہا چھوڑ تو اس قسم کی وہ شخصیت تھے صدر بھی رہے ہیں اپنے پنجمات کے اور دن رات بلا تفریق کوئی پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی ہو عراقی لبنانی کوسوگوں کے البانہ کسی قسم کی کوئی اور جو تھی نیشنل ہیڈی کے لوگ یہ ان کے پاس جاتے تھے جب یہ ہائیموں میں جاتے تھے تو ان کے ساتھ سب کے ساتھ بات کرتے تھے جس کو کسی قسم کی زبانی مدد کی درطری مدد کی کاموں کی ضرورت ہوتی تھی شاپنگ کرنی ہے کسی کو پھین لے کے جانا ہے تو یہ سارے کاموں کرتے تھے آج بڑا پوزیٹیو براشت بھی ہوا تھا کہ غیرمدی دوستوں وہ بھی جنازے میں شامل ہوئے ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے جنازہ پڑا ہے بس تاریخ نہیں کر رہے تھے اور غیرمدی جو تھے لہور کے دو وہ کہتے ہیں وہ تو بندہ اس دنیا آج کل کی دنیا کا تھا ہی نہیں یہ پتہ نہیں کسی اور دنیا کا بندہ تو بہرہ جیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت مشکل کشہ ہم عام طور پر ایک لفظ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشکل کشہ لیکن یہ اس طرح میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو خوبیوں کے مالک لوگ ہیں نا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی بلالت ہے اپنے پاس جو اتنے نائس لوگ ہیں کس دنیا میں دیکھ لیں ان کے ساتھ جو کیونکہ وہ ذہنی طور پر پریشان تھے اس کی وجہ سے گھلنے کی بیماری تھی اچھا اچھا چاند ایک دفعہ گئے ان کے پاس موبائل وغیرہ دیکھ دیئے ابھی لاستائی میں گیا تھا اچھا اچھا ان کے بھائیوں کے بہنوں کے نمبر فیڈ کی اس کے اندر وانسٹ کیا ان کے طرح کے بڑے خوش ہوئے دیکھتے لیکن چاند دنوں کے بعد وہ ہمارے کے بیٹھ لے اچھا اچھا اور وہ جس کے بھی ہاتھ لگا اس کے اپریقہ کالنگ کی یہ اچھا اس طرح کے بعد کیا کیا بہرحال جی یہ انسانی زندگی جو ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے کتنے جلدی دعا بسیئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مفرح فرمائے آمین کتنے بچے ہیں ان کے ان کے چار بچے ہیں دو بیٹے اور دو بیٹی ہیں اچھا باشا وہ جو ہیں یہاں کے ڈامشک پہ رہتے ہیں اچھا ٹھیک انسان دعای کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل دے بچوں کے لیے یہ عمر جو ہے ان سٹھ سال تو کچھ بھی عمر نہیں ہے بہتر ہم یہاں جس ملک میں رہے ہیں وہاں عوض عمر دیکھیں یہاں سے بہت شکریہ جی آپ نے ٹائم دیا تینکیو